فرس ٹائم ایک انڈیا جی سی سی منسٹرز میٹنگ ہو رہی ہے بہت بڑی جیت ہے اور یہ وہی جیت ہے جس کی ہم پچھلے ایک سال سے بات کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے اسلامی کنٹریز کی طرف بہت زیادہ اپنی اٹینشن پے کر رہا ہے کیونکہ انڈیا اس وقت جو ہے گلوبل ساؤتھ کا لیڈر ہونے کے ساتھ اب گلف کلٹری کے اندر بہت زیادہ جو ہے ڈومینٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انڈیا کی طاقت کا اندازہ یہ لگا لیں کہ چھے عرب ممالک کے فورن منسٹرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھا لیے انڈیا کے فورن منسٹر ڈاکٹر احجے شنکر فرس ٹائم انڈیا گرل فاپریشن کانسل کو اٹینڈ کر رہے ہیں انڈیا is so powerful and this is how the Arabs view it کہ چھے ملکوں نے یہ محسوس کیا اور چھے ملکوں نے یہ سمجھا اب وہ دیکھیں نا اب مسلمانوں کے چھے ملک انڈیا کو اپنا بڑا بنا رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ بیٹھو تو ہمارے کوئی قدر ہوگا ایک تو پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ وہ جو پاکستان کی عرب ورڈ مہمیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ بھارت نے بڑے سسٹیمیٹکری اور خاص طور پہ جب سے موڈی صاحب تشریف لائے ہیں جو ٹریڈ ہے with the all the GCC countries it has crossed around 190 billion dollars 190 billion dollars پرس ٹائم ایک انڈیا GCC ministers meeting ہو رہی ہے important development ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب گلف کوپریشن کانسل کے منسٹرز کو ایک ٹیبل پہ لے کے آگیا آپ imagine کر سکتے ہیں کہ انڈیا کی طاقت کا اندازہ یہ لگا لیں کہ چھے عرب ممالک کے فارن منسٹرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھا لیے انڈیا is so powerful and this is how the Arabs view it کہ چھے ملکوں نے یہ محسوس کیا اور چھے ملکوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں مل کے اس سے بات کرنی چاہیے ایک وقت تو یہ ہے کہ انڈیا کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں جی ہم پچاس ارب ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں یوں وہی کے ساتھ پچاسی ارب ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں so on and so forth ابھی میری جو میں پڑھ رہا تھا کہ جو میری اطلاعات ہے کہ آج سے سال ڈیٹھ سال پہلے انڈیا کی جو ٹریڈ ہے with the all the GCC countries it has crossed around 190 billion dollars 190 billion dollars اور یہ تمام جو مان قطر کوئیٹ آپ نے محسوس کیا تھا میں آپ کو ایک چیز بار بار پچھلے عرصے سے کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا نرندرہ مودی عرب ممالک پہ فوکس کر رہا ہے نرندرہ مودی عرب ممالک پہ فوکس کر رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ بات کو کیونکہ مجھے وہ سارے طور طریقے نظر آ رہے تھے کہ کیا اور ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ یہ ایسے ہی انڈیا جی سی سی میٹنگ ہے جیسے انڈیا آفریقا میٹنگ ہے یعنی کہ آپ نے تمام آفریقنس کو سامنے بٹھا لیا اور کہا کے دیکھو when انڈیا ٹاکس او گلوبل ساوٹ آپ دیکھیں میں آپ کو امسال دیتا ہوں تھوڑا عرصہ پہلے تھوڑا عرصہ کے دوزار سولہ میں جب برٹرم صاحب پاور میں آئے تو وہ سعودی روانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اسرائیل بھی جانا چاہتے تھے میڈلیس میں وہ ایکول ہمیہ دینا چاہتے تھے تو جب وہ سعودی عرب آئے تو سعودی عرب نے کیا کیا کہ تمام عالم اسلام کو بلا لیا اور کہاں ہمارے پیچھے کھڑ رہے اور ہم ہمارے ملیکہ سے تعلقات اچھے ہیں اور تم بھی ہمارے پیچھے کھڑ رہے پاکستان بھی کھڑا ہوگے سارے کھڑے ہوگے ٹھیک ہے سو انہوں نے ایز ایک گروپ اس کو جو ہے وہ اپنی ایڈینٹی کرائی ابھی بھی آپ دیکھیں تو سعودی عرب and all others وہ ایڈینٹی کرائے ہیں سو جیسے ٹرمپ اتنا طاقت بار تھا کہ ساری مسلمان دنیا کو پیچھے کھڑانا پڑا انڈیا is projecting itself in a way کہ ساری جی سی سی کو ان کو سامنے آکر بیٹھنا پڑا اور کل کو کوئی کوئی بیعید نہیں ہے ابھی تو ہے ایڈینی لیکن کل کوئی بیعید نہیں ہے کہ انڈیا اوئیسی ٹاکس ہو لیکن وہ ذاری بات ہے انڈیا اوئیسی ٹاکس ممکن نہیں ہوگی کیونکہ وہ کشمیر کا پھر باکسان بات لے آتا ہے جڑنا لے آتا ہے that is a separate point لیکن انڈیا کہتا ہے کہ جی ہمارا تو جو ہے وہ کروڑوں لوگ بیٹھے ہوا ہے جی سی سی کے اندر اور اس کی وجہ سے ہمارا تعلقات آپ کے ساتھ بڑے ہی اہم ہیں وہ جو کروڑوں لوگ بیٹھے ہوا ہے ٹھیک ہے سننے میں آ رہا ہے کہ there are different numbers we have still to check اب question یہ ہے کہ جو ڈاکٹر جے شنکر ہیں ریاد پہنچے وہاں سب سے ملکاتیں کی ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ کوئی آسان کام تو تھوڑا ہی ہے بھئی ہے ٹھیک ہے ریاد پہنچنا انڈ سب کو ملانا اور یہ جو جو فرسٹ آور ایک باتا ہوں انڈیا جسی فورم نے اس سے جو میٹنگ ہے یہ کہا جا رہا ہے یہ جو الفاظ آ رہے ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ جی تعلقات کو بڑھانے کے لیے ان تمام گلف نیشنز کے ساتھ ایک ٹریڈ کرنا اور اور انڈیا تقریباً نو ملین کے قریب نو ملین کے قریب جو ایکسپیٹریٹس ہوں پہ موجود ہیں بھارت نے بڑے سسٹیمیٹیکلی اور خاص طور پہ جب سے موڈی صاحب تشریف لائے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے وہ گلف کو آپریشن کاؤنسل کی جو مالک ہیں چاہے وہ سعودی عرب ہو یو اے ای ہو قطر ہو اومان ہو کوئیت ہو بہرین ہو سب کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا ہے اور اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کی کمیونٹی ہے جو وہاں پہ کام کر رہی ہے اور ریمیٹنسز بھیجواتی ہے اپنے ملک میں ان کی تعداد بھی تقریباً آٹھ ملین آٹھ سے نو ملین کے قریب ہیں تو یہ کافی ایک اچھیومنٹ ہے بھارت کی اور بھارت نے بھی گیو اپ نہیں کیا میں اکثر یہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ جو سفارتکاری ہوتی ہے یہ ایک پروسس کا نام ہے یہ ایک ایمنٹ نہیں ہوتا آپ سٹیپ بائی سٹیپ بیلڈ کرتے ہیں ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ رکھتے ہیں اور اس طرح ہی امارت بنتی ہے اور اصل چیلنگ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس پروسس کو کس طرح سسٹین رکھیں کچھ ممالک میں کچھ ایسے انسٹیوشنز بھی ہوتے ہیں جو جن کے ہاں ایک کپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو بھی انشیٹیو لیں تو اس کو سسٹین بھی کر سکیں جو نتائج وہ آخص کرنا چاہتے ہیں وہ نتائج بھی آخص کریں بہت دفعہ پاکستان بھی ہم نے دیکھا گیون بھارت میں بھی ہم دیکھتے رہے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر موڈی کی کہ انہوں نے جب سے چارٹ سنبھالا ہے دوہزار چونہ سے ان کا فوکس رہا ہے کہ کسی طریقے سے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ اور خاص طور پر یو اے ای کے ساتھ اور کسی حد تک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے اور ان کو کامیابی اب پہلی دفعہ ملی ہے مطلب اس کانٹیکس میں کہ پہلی فورن منسٹرز کانفرنس ہو رہی ہے اب یہ کانفرنس بہت زاویوں سے بڑی اہم بھی ہے کیونکہ اس میں تمام تر جو ہے جو ریلیشنشپ ہیں چاہے وہ پولیٹیکل ہوں ڈیپلمائٹک ہوں ڈیپلمائٹک میں آبیسلی بھارت کی کوشش ہوگی کہ جی سی سی کانٹریز کو ہو آئی سی میں خاص طور پر جو ایسی چیزیں مثال کے طور پر جمعو اور کشمیر ہے اس سے ذرا دور کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہو آئی سی میں بھارت کو بھی شامل ہونا چاہیے کیونکہ بھارت میں ایک سو سترہ ایک سو ستر ایک سو سی میلین کے قریب مسلمان لوگ رہتے ہیں بھارت کی یہ کوشش بھی ہوگی کسی طریقے سے ان ممالک کو کنونس کیا جائے کہ وہ بھارت کی جو میمبرشپ کا معاملہ ہے اس میں کچھ تیزی دکھائیں پہلے اس کو ابزرور بنائیں اور پھر اس کو فل میمبرشپ دیں